تحجد کی نماز جو ہم پڑھ رہے ایک رات میں دو وطر نہیں پڑھ سکتے ایک رات میں دو وطر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ابودعود اور ترمیزی کی روایت ہے پھر اسی طرح مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس دو وطر کیوں پڑھتے بولے تو ایک عشان کے بعد وطر پڑھ لیے ہم لوگ سو گئے اگر کسی کو رات میں آنکھ کھلی نیند سے جاگے جاگنے کے بعد خیال آیا نہیں بھے تحجد کی نماز پڑھ لیں گے چلو اب تحجد کی نماز پڑھ لے کے پھر وطر پڑھ لے کے سو جاتے ہیں بہت سارے لوگ کیونکہ وطر آخری میں پڑھنا ہے نا بلکہ پھر پڑھ لیتے ہیں نہیں جائز نہیں ہے اس طرح تو پھر کیا کرنا تحجد کی نماز کے بعد آخری نماز ہی ہم وطر پڑھنا ہے لیکن اب ہم عشان کے بعد وطر پڑھ لیے سو گئے لیکن آنکھ کھلی تحجد پڑھنا دل بول رہا آپ پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے دو رکعت پڑھتے تھے کبھی آنکھ کھلی آپ کی اتفاق سے عادت نہیں بنانا اس کو بھی ٹھیک ہے نا اگر آپ کو تحجد پڑھنا ہے گیارنٹی ہے آپ اٹھ سکتے جاگ سکتے تو کیا کرنا وطر نہیں پڑھنا ویسے ہی سو جانا لیکن نہیں اتفاق سے کبھی اٹھے اب تحجد پڑھنے کا دل کر رہا لیکن وطر پڑھ کے سو گئے تھے تو کیا کرنا ہے اب آپ کو صرف دو رکعت پڑھنا یہ جائز عمل ہے دو رکعت پڑھ لے سکتے ٹھیک ہے اب وطر پڑھنے کے بعد وطر کا جیسے ہی سلام پھیر دیئے وطر کی نماز ہو گئی سلام پھیر دیئے سلام پھیرنے کے بعد بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس تین مرتبہ پڑھتے تھے یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہئے نسائی کی رواید وطر کی نماز کے بعد سبحان الملک القدوس پڑھنا ہے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند کی بنا پر یا بھول کر وطر نہ پڑھ سکا وہ صبح اٹھ کر یا جب اسے یاد آئے تب پڑھ لینا چاہئے ابودعود اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے تو کیا معلوم ہوا بھول گئے تو ہم کو جاگنے کے بعد اس نماز کو پڑھنا ہے نہ کہ اس نماز کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے نا تو بہی